بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرام کی فلال کیا آپ لوگے ٹھیک ہے خیریت سے اور آفیس العظیم کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی فرنیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت پہ لے کے آذر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اومی کرون کرونا وائرس کے حوالے سے دیکھیں ہم آپ لوگ کو ڈرانا نہیں چاہتے لیکن جو پینل کے اپر رپورٹس آ رہی ہیں وہ میں آپ لوگ بتاؤں گا کیونکہ اخلیس ٹائنس و بڑے بڑے جو میڈیاز گروپ ہیں ان کے اوپر یہ نیوزز بہت زیادہ شائع کی جاری کیونکہ ڈبلی او چو کی طرح سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابی ڈبلی او چو کی طرح سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جو کیسز کی تعداد ہے وہ تھمری ہے لیکن یورپ کے جو کچھ ممالک ہیں ان کے اندر کیسز کی تعداد کے اندر ڈبل اضافہ ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں تصدیق کی گئی ہے کہ اومکرون کرونا وائرس کی نئی شکل نکل کے آئی ہے اور یہ بہت تیزے سے پھیل رہی ہے یورپ کے ان ممالک کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں ڈبلی او چو کی طرف سے ویلڈ ہیلڈ اورگینزیشن کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ان ممالک کے اندر جن کے اندر آزربائی جان بھی شامل ہے اس کے علاوہ بیلہ روس اور یہ والے کچھ ممالک شامل ہے یورپ کے ان کے اندر کرونا وائرس جو اومکرون کرونا وائرس کا وارینت ہے نیا قسم کا یہ وارینت ہے اور ادھر ڈبل کیسز آ رہے ہیں تو یہ ابھی تصدیق کی گئی ہے ڈبلی او چو کی طرف سے تو آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالی خیر کرے دوبارہ سے ڈبلی او چو کی کافی ساری نیوز جو ہے نکل کے آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر آپ لو جا کے خود بھی سارچ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ وبا یہ وائرس پوری دنیا سے ختم ہو جائے اب تمام چیزیں پینل پر آ رہی ہیں الحمدللہ اب یہ اس طرح وائرس نہ ہو تاکہ لوگوں کے معاملات زندگی ہے لوگوں کی پریشانیاں دوبارہ سے نہ بگڑیں ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ دیگر خبروں کے حوالے سے بات کریں گے جمعے کے خطبے کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق امان کے منسٹری اف اوقاف کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ انشاءاللہ ازوجال اگر اب آپ لوگ سلطنت اف امان کے اندر جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعے کا خطبہ اپنی لائنگویج کے اندر اپنا سمجھ نہ چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں جو آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری اف اوقاف کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ جو حضرات سلطنت اف امان کے اندر جمعہ پڑھتے ہیں آرابک کے اندر خطبہ ہوتا ہے وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے جیسے اردو پرسنز پاکستانی انڈیاز بنگلہ دیشی بھائی جو بھی ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے تو منسٹری اف اوقاف کی ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ جا کر اپنی لائنگویج میں آپ لوگ خطبہ سن سکتے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری کی طرف سے بتایا گیا کہ چار لائنگویجز کے اندر انشاءاللہ ازوجل اردو بھی ہے ہندی بھی ہے عربی تو ہے یہ اس کے علاوہ سوائی بھی ہے ان لائنگویجز کے اندر آپ لوگ اپنا خطبہ سن سکتے ہیں تو یہ مشروع سے بہت زیادہ خوش آئین بات ہے ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ ٹور اف اومان سیکل ریس کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق کہ الحمدللہ آفیس سے سلطنت اف اومان کے اندر ٹور اف اومان سیکل ریس کا اختصام ہو گیا اور آپ لوگ دے سکتے ہیں تصدیق کی گئی ہے کہ بیلجیم سے تعلق رکھنے والا سیکلسٹ جس کا نام جان ہلٹ بتایا جاتا اور یہ یو اے ای کی ٹیم کے اندر تھا اس نے اوورال ریڈ جرسی جیتی ہے اور پہلے نمبر پر آیا اور دوہزار بائیس کی ٹور اف اومان سیکل ریس اس نے جیتی ہے تو یہ مشہل سے بہت زیادہ خوشائن بات ہے ٹور اف اومان کے حوالے سے آپ لوگو بتاتیں گے دوہزار بائیس کی یہ جو ریس ہوئی اس کے اٹھارہ ٹیموں نے حصہ لیا اور چھے سٹریجز تھی جو کہ سلطنت اف اومان کے مسکت اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر جبل اختر کی ریس بھی پرسو تھی وہ بہت زیادہ ایک زبردست قسم کی ہوئی اور آج کی ریس تو بہت زبردست ہوئی جو کہ فائنل تھی اس کے اندر تمام کھلاڑی موجود تھے اور فنش نین کے اوپر مقابلہ ہوا اور آورال بھی یہ جو بیلجیم سے تعلق رکھنے والا سیکلسٹ ہے وہ جیتا ہے بہت زبردست قسم کی اس نے جو ہے سیکلنگ کی ہے اور آج یہ وینر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہے کہ خیر و آفیت سے ٹور اف اومان سیکلس سلطنت کے اندر اختتام ہوئی اب آپ لوگو کو ایک خاص خبر سے آگاہ کریں گے اور دوبارہ سے کہیں گے کہ دنیا میں ہر کوئی اپنی قسمت عزماتا ہے لیکن قسمت اسی کی چمکتی ہے جس کا قسمت کا کنیکشن اس کے نصیب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگو دے سکتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق تصدیق کی گئی ہے کہ ایک انڈین پرسن جس کا نام گلنداس احمد چھوکت بتایا جاتا ہے جو کہ یو اے ای کے اندر کام کرتا تھا اس نے الیکٹرونک ٹکٹ کے اندر حصہ لیا اور ویکلی اس کے اندر آپ لوگو دے سکتے ہیں تصدیق کی گئی ہے کہ پانچ لاکھ درم کا اس کا انام نکلے جا آپ لوگو دے سکتے ہیں اس کا پانچ لاکھ درم کا انام لکھ رہا ہے رات و رات ہمارا یہ انڈین بھائی کروڑ پتی ہو گیا اور اس کے حوالے سے آپ لوگو بتا دے کہ امانی پچاس ہزار ریال بنتے ہیں پاکستانی دو کروڑ سے زائد بنتے ہیں اور انڈین ایک کروڑ سے زائد بنتے ہیں تو اس چائیں گھتروں ہم گلنداس ایم اور شوکت اس بھائی کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور فیوچر میں اس کے لیے نیک تمنہوں کے خواہش مند ہے تو یہ تمام اس وقت کی اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے اور ویڈیو نئے اپ ڈیٹس آتی ہیں ویسے انشاءاللہ آپ لوگو دیں گے رافظ العظیم کا دیچے اجازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ سوچال اللہ حافظ